اسلام علیکم ہیلو گائز ویڈیو کی شروعات بہت خوبصورت گڑھل کے پھولوں کے ساتھ یہ ہمارا دیسی والا گڑھل ہے دیکھیں اس میں برابر سے کلی آئیں ہوئے ہیں روز فلار بھی آ رہے ہیں ان کے فلار بس ایک دن کے ہوتے ہیں اور یہ جو ہے بہت ہی اس کے ہیلپ بینیفٹ بھی رہتے ہیں دیسی والے گڑھل کے گڑھل کے اور کیونکہ ان کا شرط تیل بھی بناتے ہیں بہت لوگ اور بالوں کے لیے یہ سب بہت خائدے مند ہوتے ہیں تو پلانٹ سے فائدہ ہی ہوتا ہے کوئی نقصان نہیں دیکھیں اس میں یہ لو کلر کے کئی کلر کے ہمارے پاس گڑھل ہے تو آج کئی دنوں سے ایڈ کی وجہ سے کوئی ویڈیو بھی ہمیں شوٹ نہیں کروا رہی تھی تو سوچا آج ایک ویڈیو شوٹ کرتی ہوں اور جو دکھانا ہے مجھے وہ دکھانا ہے پوٹس میں نے پوٹس خریدے ہیں سیرمک کے پوٹس ہیں تو وہ دکھانے تھے مجھے ہے آپ کو چلیے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ایک دو تین چار پانچ بچارے اہبان میں محنت کر رہے ہیں اہبان اہبان لگے ہوئے ہیں تو وہ اٹھا اٹھا کے لہا رہے ہیں وہ دروازے پہ ہی دے جاتے ہیں وہ جو گملے والے ہیں تو ان کے پوٹس اچھے ہوتے ہیں تھوڑا سا ڈی شیپ ہوتے ہیں اور اتنا اچھا بہت شیپ نہیں ہوتا ہے لیکن پھر بھی سیرمک کے پوٹس بہت اچھے ہوتے ہیں کیونکہ تھوڑا سا ان میں یہ رہتا ہے کہ آندھی آئے یا بندر دھکا دے دیں کچھیں تو ٹوٹ جاتے ہیں تو یہ تھوڑا افسوس کی بات ہوتی رہے ہیں لیکن پلانٹس کے لیے جو سب سے اچھا پوٹ رہتا وہ یہی سیرمک کا پوٹ رہتا ہے مٹی کا تو دیکھئے اس میں ایریشن بھی بہت اچھا ہوتا ہے پانی نکل بھی جاتا ہے اور یہ تھنڈے بھی رہتے ہیں پلاسٹک والے جو پوٹس ہوتے ہیں وہ تپنے لگتے ہیں تیز دھوپ میں اور ان میں ہر طرح سے بہت آرام رہتی ہے پلانٹس بھی بہت اچھے سے چلتے رہتے ہیں تو دیکھئے ایک دو تین چار پانچ چھے اور یہ سات تو یہ دیا ہے ہم کو فورٹی روپیز ایچ اور یہ دیکھئے ایمان لے کے آرہے ہیں یہ چھوٹے والے پوٹ ہیں تو یہ دے گئے ہم کو پانچ پوٹ تھے کہنے لگے لے لو اور پیسے بھلے مت دینا بنے گا نہیں بھائی آپ لے کے آتے ہیں تی دور سے پیسے تو دیے جائیں گے سعی پیسے لگا لیجئے تو یہ پانچ گملے ہیں پانچ ہیں کی چار ہیں پتہ کرتی ہوں جی تو یہ چھوٹے والے چار ہیں تو یہ چار پوٹ پچاس روپے کے دیکھے گئے ہیں تو یہ اتنے بنے سات یہ بنے دو سو دو سو اسی کے فورٹی روپیز کے حساب سے اور یہ ففٹی روپیز ففٹی روپیز کے ہیں تو سارا کچھ ہمارا بنا ہے تھری ٹونٹی تھری تھرٹی کا جی تو کوئی مہنگی شوپنگ نہیں ہے بہت اچھی شوپنگ ہے یہ مٹی کے پوٹ تھوڑے مہنگے ملتے ہی ہیں تو انگے میں پلان بھی اچھے چلتے ہیں دیکھیں آج موسم بھی پتہ نہیں کسا دھوان دھوان چا ہو رہا آنڈھی والا جیسے لگ رہا کہ آنڈھی آئے گی تو آج اب سام موسم ہو رہا میں نے سوچا تھا وارٹنگ کر دوں پوٹ سوک رہے ایک دم مٹی سوک رہی ہے یہ دیکھیں لیکن پھر ابھی تک میں دے نہیں پائی ہوں چلیے یہ کام بھی ہو گیا ہے اور پھر میں مٹی دیتی ہوں چلیے سوری پھانی دیتی ہوں مٹی دیتی ایک چیز اور دکھاتی ہوں آپ کو ادھر دیکھیں ہمارے ٹامٹر دیکھیں کتنے اچھے سی پک گئے ہیں اس پوٹ میں نکل آئے تھے اس میں سیزنل والے ہمارے پلانڈ لگے تھے تو اس پوٹ کو ہی پلانڈ کو ہی میں ریموو کر دوں گے یہ دیکھیں آئیوان بڑی خوشی خوشی آئے ہیں روز رکھو توڑنا نہیں توڑنا نہیں روز کہتے تھے اممہ توڑنے توڑنے تو ہم ان سے یہ کہتے تھے کہ رکھ جاؤ صبر کھانو ایک ویڈیو بنا لیں گے پھر توڑنا تو ان کو پتہ نہیں کیا بڑا مزا تھا کہ ہم توڑیں گے تو ہم نے کہا چلو اچھا توڑ لینا لیکن یہ دیکھیں کتنے اچھے ایک دام اورگینک یہ چاہ ٹاماٹر اس میں ہیں چلو توڑو مزا رہا ہے دیکھیں ٹاماٹر تو بہت سارے فرید میں پڑے ہوئے ہیں لیکن کوئی چیز جب خود سے بوئی جائے یا یہ تو خیر چلی خود سے نکل آئے تھے تو ہارویسٹ کیا جائے تو اس کی باتی الگ ہوتی ہے اور اسی سیم پورٹ میں دیکھیں یہ ہمارے دو پلانٹ ابھی ٹاماٹر کے اور لگے میں دیکھیں ایک تو یہ ٹوٹ گیا یہ دیکھیں اس میں یہ بھی وانڈیو لگایا تھا یہ بھی نکل گیا میں اس کو بھی لگا دوں گے ٹاماٹر ہٹا دوں گے اور اس میں دیکھیں ٹاماٹر ابھی بھی یہ لگا ہوا ہے اور میں دکھاتی ہوں آپ کو یہ دیکھیں اس پورٹ میں یہ دیکھیں میں نے کوئی یہ پلانٹ لگایا نہیں ہے یہ خود بخود نکلے ہیں اور بخود نکلے تھے میں نے اتنے زیادہ پلانٹ ان کے ریموو کیے ہیں اور اس کے بعد دیکھئے ابھی بھی یہ تھائیں لگے ہوئے ادھر دیکھئے ہمارا یہ یہ دیکھئے ہمارا گلداؤدی کا ایک پلانٹ تھا اس میں لگا وہاں اس میں بھی ایک نکلا تھا میں اس کو بھی ریموو کرتی ہوں ادھر رب کے اور اس میں بھی ٹامٹر اگرام ہارویسٹ کرنے والے ہو گئے ہیں پوٹ پکڑو اہبان پوٹ پکڑو مضبوطی سے پکڑو یہ دکھو ساتھ ہی آگیا لیکن اب ابھی ابھی مت پلانٹ خراب کریں ابھی اس میں سارے نہیں ہارویسٹ کرنے والے یہ دو ہو گئے ان کو نکال لو یہ میرے دیور کے بیٹے ہیں تو یہ بڑی امی یہ بڑی ممی نہیں کہتے ہیں امہ کہتے ہیں مجھے اور مجھے اچھا بھی بہت لگتا ہے تو یہ دیکھئے ادھر بھی دیکھئے اور دکھاتی ہوں آپ کو ادھر دیکھئے یہ میرا ہنگنگ پلانٹر اور اس میں بھی یہ خود نکلا پلانٹ اور دیکھئے یہ دیکھئے ہاں ویسٹ کرنے لائک ہو گیا ہے اس کو میں توڑتی ہوں ایوان تم چھوٹے ہو بھی یہ دیکھئے یہ بھی کرنے لائک ہو گیا ہے یہ کچھ خراب سب ہی لگ رہا ہے چلو ہمیں پا رہے کیا ہوا ادھر دیکھئے کہاں رکھیں سب دیکھاتی ہوں یہ دیکھئے اپنے ٹماتر گھر میں ریڈی ہوئے یہ دیکھئے دیکھا اپنی چیز جو کوئی گروگ کری جائے اور پھر اس کو ہرویسٹ کے جائے اس کا مزاہیہ لگے آنند دیا لگے بہت ہی خوشی ہوتی ہے کہ اس کو میں نے گروہ کیا تھا یہ دیکھئے کتنا اچھا لگ رہا ہے چلی گا چھوٹی سی ویڈیو تھی اور امیدہ کی اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہے تو لائک کر دیجئے گا اور میری چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا دعا میاں رکھئے گا اپنے بہت سارا خیال لگے گا اللہ پیس بائی